اللہم سبحانہ وتعالی صدر الشریعہ کے کلام کی کا کچھ تجزیہ کرتے ہیں اور کچھ تفسیل اور بعض اقسام کے درمیان میں امتیاز بیان کرتے ہیں یہ تین چیزیں آج آپ کے سب اپنے شامل ہیں تو پہلے فرماتے ہیں کہ اصول الفقہ ہے تک کی بھی اضافی کے اعتبار سے تاریخ چل رہی ہے تو مضاف کی بھی دو ساریخ ہے ذکر کر بھی اصول کی یاد ہے ایک تو وہی ما یبتنا لے غیر ہو اور دوسرا جو مختاج لے کے معنی میں بعض علماء نے ذکر دیا ہے تو ایک کی کچھ تضعیف بھی بتا دی دوسرے کو سالم رکھا مضاف علی فقہ اس کی بھی دو ساریخ ہے ذکر کر دی تو ایک پر تو کچھ اترازات ہوں گے دوسرے کو امام آزم کی تاریخ کو سالم رکھا شارے نے اور ماں سے نئے صدق شریف کیونکہ دو شارے ماں سے نئے کی یہ طریقہ رکھا صدق شریف نے اور پھر صدق شریف نے اپنی طرف سے بھی فقہ کی ایک تاریخ کی آخر میں تو گویا کے مضافلے کی تین تاریخیں ہو گئی ہیں مضاف کی دو سمجھا گئی ہیں ترجمہ رومیان نقل للمضاف تاریخین مقبولا ومضیطا سمجھا گئی ہیں ایک مقبول اور ایک کی تضییف اور تضعیف کر دی مضیطا وللمضافلے تاریخین مضافلے یعنی فقہ اس کی بھی دو تاریخیں لیکن ایک کی تضییف پر تضریح کر دی اور امام آزم سے جو تاریخ مذکور ہے ادبا اس کو نجھا یہ جو پہلی تاریخ ہے لیکن پھر شعرے نے ثُم مذکرآ من عندہی تاریخا فقہ کی اپنی طرف سے بھی ایک تاریخ ذکر کی تو مضافلے کی گئی ہے کہ تین ہو گئی تاریخیں مضاف کی دو اب آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مضاف کی دو ساریخیں ہو گئی ہیں مضافلے کی تین ہو گئی اس کی تفصیل اب کا فرماتے ہیں مضاف کی اور مضافلے کی تو مضاف کی بات تو ہو گئی اب مضافلے کا نمبر ہے فقہ کا شعرے نے فرمائے نا والفقہ تو مضافلے کے لئے پہلی تاریخ یوں نقل کی ہے معرفت النفس ما لہا وما علیہا یہ تاریخ ہے نا یہ کیونکہ نسبت اس تاریخ کی حضرت امام آدم کی طرف ہے پڑ چکے ہو کہ حضرت امام آدم رضم اللہ علیہ نے فقہ کی یہی تاریخ کی اس لئے صدر الشریعہ نے امام آدم کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے اس تاریخ کو صالب تو خرماتے ہیں آگے کہ اس تاریخ کی وضاحت جو شعرے نے کی ہے تو ٹھیک ہے وہ بھی ضروری چیز لیکن کچھ وضاحت جو ہے وہ شعری سے رہ گئی ہے اس تاریخ میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کی وضاحت شعری سے رہ گئی ہے اس لئے فرماتے ہیں وہ وضاحت میں کر دیں تو فرماتے ہیں معرفت نفس معرفت کا لفظ کیونکہ مشہور ہے اس کے لئے اس کے وضاحت کی ذکر نہیں ہے لیکن نفس سے کیا مراد ہے سنے آئیے کتمیا اے امام اعظم رحمت اللہ علیہی فرمانا چاہتے ہیں کہ معرفت کل مکلف نفس سمیہی ہے کہ ہر مکلف اپنے نفس کو بہچان تو بندہ بندہ کا اپنا نفس ہر مکلف بندہ جو ہے اپنے نفس کو پہچان کیسے پہچان ہے مالہ ومالہ کہ اس کے اپنے نفس کے لئے کونفی چیزیں نافع ہیں مالہ لام نافع علال ذر کہ اس کے اپنے نفس کے لئے کونسی چیزیں نافع ہیں اور کونسی چیزیں مذر ہیں یہ ہے فقہ کہ ہر مکلف اپنے نفس کے منافع اور مذرات کو پہچان یہ ہے فقہ رواقی وہ علماء متصویفین نے فرمایا نہ بلکہ ظنون مصری رحمت اللہ کی طرف اس قول کی نسبت بہت سیور شیوخ کی طرف بھی کہ من عرف نفس فقد عرف رب جس مکلف نے اپنے نفس کو پہچان باس رب کی معرفت آگئے کی زمین من عرف نفس بال احتیاج والنقصان فقد عرف رب بالغناء والکمال جو اپنے آپ کو پہچان احتیاج کے میں احتیاج بہد میرے پاس اپنی تو کوئی چیز نہیں اے میاں نہ میری آنکھیں اپنی ہیں نہ یہ زبان اپنا ہے نہ یہ مو اپنا ہے نہ یہ آزام میں سے کوئی عضو بھی میرا اپنا تو نہیں لوگ تو آج کل اپنا سمجھتے ہیں نا اس لئے دوسرے کو حبہ کر رہے تھے ان لو کے پٹھے آنکھیں میری نکالو دوسرے کو دے دو بس وہ مر جا پھوٹ جا بھی ہمیں جا گئی ہیں تو تو عرف نفس بال احتیاج کہ میں تو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک حاجت ہی حاجت حاجت ہی حاجت وہ کھانے پینے والی بات چھوڑو کہ اس میں محتاج نہیں یہ آزا جو اپنے ہیں ہر غضوے میں بندہ محتاج نہیں وَلْنُقْصَانِ کہ دیکھو میاں مجھ میں تو سراسر نقصانات ہی نقصانات مجھ میں کمال کا انسان اپنے نقائص کو دیکھیں اپنے عیوب کو دیکھیں تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یار یہ تو سر سے لے کے پیر تک میں عیوب ہی عیوب نقصانات ہی نقصانات تو میری ان تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا کون اور میرے ان نقصانات کو کمالات میں بدلنے والا کون فقد عرف رب بالغناء والکمال سمجھو گئے من عرف نفس ہوں کا یہ مطلب ہے کون 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 سی چیز مزر رات تو یہ ہے فقہ اب جانے کا میاں نماز نہیں پڑوں گا تو ضرر رہی تو مزر وہ جہنم میں جلائے گا روزہ نہیں رکھوں گا تو یہ تو مزر ترکی ترکی فرائض ترکی واجبات یہ کیا ہیں مزر اور حیل الفرائض والواجبات والسنن والمستحبات یہ سب کیا ہیں ناب اس کا عجل ہونے کا سواب یہ ہے فقاحت یہ ترجمہ ہو گیا نفس مراد اگر ہر مکلف کا اپنا سمجھا گئی ہے اس لئے علامت فرماتے وَيَجُوْزُ عَنْ يُرِيدَ بِالنَّفْسِ عَلْعَبْدُ نَفْسَهُ کہ ہر عبد ہر مکلف جائے وہ اپنا ہی نفس مراد لے لے معرفت النفس اچھا کہتے اس لئے میاں کے لئے اکثر الاحکام متعلق ذُم اعمال البدن احکام کی اکثریت احکام کی اکثریت کا تعلق کس ہے بدن سے اہمیہ یہ جو افعال جوار ہیں سب اکثر تو ایسے ہی ہے یہ نماز کیا ہے اس کا تعلق بدن سے روزہ کیا ہے بدن سے حج کیا ہے بدن سے زکاة کیا ہے بدن سے سمجھا یہ تو اس کو پہچانے ہیں بالاحتیاط والنقصان ایک تو یہ احتمال ہوا کہ ہر مکلف اپنا نفس مراد دے اللہ معرفت نفس انسانیت مالہ ومالہ کہ انسانیت کے لیے جو نافی چیزیں ہیں مالہ اور انسانیت کے لیے جو مذرات یہ پہچانے تو اس کا نام کیا ہے فقہ کہتے ہیں نفس انسانی بھی مراد لے سکتے ہیں نفس انسانی سے مراد ارواح روح فمیعیے اِذْ بِهَلْ اَعْمَانُ وَمَعَهَ الْخِطَابِ کیونکہ اس روح سے ہی بنیادی طور پر تعلق ہے کس کا اعمال کا بدن تو اس کی سواری ہے میاں وہ تو عالی ہے اصل مکلف بالفرائض والواجبات والمحرمات کون ہے روح ہے کہ انسان نام ہے اس روح کا نفس انسانی اوئی ہے فمیعیے بِهَلْ اِذْ بِهَلْ اَعْمَالُ وَمَعَهَ الْخِطَابِ اور یہ جتنی خطابات ہیں شرعیہ یہ تمام خطابات کس کے طرح متوجہ روح کے طرح فمیعیے وَإِنَّمَا الْبَدَلُ آلَةٌ تو بدن کی کیا ایسیت ہے کہتے ہیں یہ تو دد چیز ہے دد جانتے ہو بے حس بدن سے روح پرے کرو تو کیا ہے کوئی حرکت ہے کوئی سمجھ بوجھ ہے کوئی نظر دیکھنا ہے کوئی سننا ہے یہ تو ایک دد چیز دد جانتے ہو پشل میں دد کرتے ہو بے حس بے حس تو یہ دد جو ہے اس کو توانا بنایا ہے اس کے میں گس جاؤ اپنا کام چلاؤ روح کو کہا اس میں گس جاؤ اس کو چلاؤ غرنہ یہ تو پڑا داشا ہے اس کی تو روح کے بغیر کوئی ایسیت نہیں اصل چیز دو ہے اصل فاعل افعال اصل مخاطب بالخطابات الشرعیہ وہ کون ہے روح اصل انسان روح یہ اس کے لئے کھوتا ہے یہ بدن اس کا کھوتا ہے سمجھ میں آئیے تو اس لئے کہتے ہیں یہ مقصوبی چیز جو ہے وہ نفس انسانیہ ہے کہ وہی مخاطب ہے شرائع سے اچھا یہ تو بات نفس کی ہو گئی جو شرم میں رہ گئی تھی نہ یادے صدر الشریعہ نے یہ باتیں نہیں کیتی نا تو انہوں نے کر دی دوسری بات ہو کہ کہتے ہیں میاں معرفت تو آپ جانتے ہیں پہلے سے لیکن انہوں نے پھر تفسیر کر دیئے کہ معرفت ادراک الجزیات کو معرفت اور علم میں فرق ہی ہے کہ علم ادراک الکلیات معرفت ادراک الجزیات تو چونکہ نفس سے اگر بندہ اپنا نفس لے تو جزی سمیہ آئیے جزی عقیقی ہے اپنا نفس نفس انسانی ہو تو جزی اضافی ہے سمجھے ہو جزی اضافی کو سمیہ آئیے اس لئے معرفت اور نفس معرفت کا نفس استعمال کیا امام حضم نے کہ یہ نفس یا جزی عقیقی ہے یا جزی اضافی اس لئے معرفت کا نفس لگا دیا اس لئے فرماتا ہے کہ وَحُصِّرَ الْمَعْرِفَةُ بِعِدْرَاكِ الْجُزِيَاتِ عَنْ دَلِيْنِ اضافی جزیات ہو لیکن عَنْ دَلِيْنِ ہو سمیہ آئیے ایمیاں اضافی عَلَمْ ہو جزیات کا معرفت ہو جزیات کی لیکن مصطبت عَنْ دَلِيْلِن ہو پھر اس کو یہ معرفت کہہ دیں عَنْ تَقْلِيْدٍ نَي ہو مہینیے کسی بڑے آدمی نے بات کی تو آپ نے کہا دی بڑے آدمی نے جو کہی ہے بھئی یہ تقلید ہے دلیل سے بات اس لئے فرمایا وَالْقَيْدُ الْأَخِيرُ مِمَّا لَا دَلَانَتَ عَلَيْهِ أَصْلًا لَا نُغَثًا وَلَا اصْطِلَاحًا ہو مہینیے یہ عَنْ دَلِيْلِن والی بات جو ہے یہ ٹھیک ہے علماء داخل کرتے ہیں عَنْ دَلِيْلِن کے لفن کو لیکن بھی یہاں لغت میں معرفت کم مانا کریں لغویوں نے کیا مصطلحات میں بھی آیا ہے لیکن ان میں یہ لفظ داخل نہیں ہوتا سونجا گئی ہے تو بہرحال یہ ایک ہو گیا ہے مِعَارِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا یہ جو مَا لَهَا مَا عَلَيْهَا یہ جو قید ہے تو فرماتے ہیں میاں کہ مَا لَهَا مَا لَهَا کِلَام جو ہے یہ نَفْعَا کے لیے تھا اور عَلَى ضرر کے لیے تھا جیسے قرآن نے بھی اسی معنی میں استعمال کیا تھا کہ اللہ نے فرمائے اللہ ها مَا قَصَبَت وَعَلَيْهَا مَا قَصَبَت تو لَهَا لَمْ نَفْعَا اور عَلَيْهَا مِعَلَق اس لئے یہ فرماتے ہیں کہ وَذَهَبَ فِي قُولِهِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا إِلَا مَا يُخَالُ اِنَّ الْلَامَ لِلْإِنطِفَاعِ وَعَلَى لِلْتَظَرُرِ شارے جو ہیں یہ جب بات آئی اس کی شرح کی تو شارے گئے ہیں اس طرح کہ بھئی لام جو ہے وہ نافع کے لیے اور عَلَى ضرر لیکن ایک بات شارے نے یہاں پر کر دی دیکھو میا شرح کو دیکھو فَالْمَعَرِفَةِ وِدْرَا اور جووزیات عَلْدَلِيلِل یہ کہا نا تو جب عَلْدَلِيلِل ہوا تو فَخَلَجَتْ تَقْلِيم آگے کہا وَقَوْلُهُ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا يُمْكِن وَأَن يُرَادَ بِهِ مَا يُنْتَفَعُ مَا يَنGOفَعُ بِئِنَّكْ وَمَا يَتَظَرْرُ بِذِنَّكْ مشرے نے کہا نا یہ تو یہ میمام وَيَنْتَفِعُوا وَمَا يَتَذَرَّرُوا جُو یہ کدر سے نکالا کلام نافعہ وَعَلَا ذر ادھر سے نکالا اچھا لیکن آگے جا کر کیا کہا دیکھو میاں وَمَا يَتَذَرَّرُوا فِي الْآخِرَةِ شارکو دیکھو تو نافع اور دوار دونوں کو مقید کر دیا کس سے اخربی سے اے یار یہ دنیا کے منافع اور مذرات مراد نہیں ہے کہ جو شخص دنیا کے منافع اور مذرات کو پہچانے بس فقی ہو گیا تو پھر تو آپ کے بکر منڈی کا دلال جو ہے وہ سب سے زیادہ فقی ہے اچھا بکرہ ہو جانتا کونسا بکرہ میرے لئے نافع ہوئے کونسا بکرہ مذر ہو گا تو وہ تو سب سے بڑا فقی ہو گا پھر اور وہ جو بازار میں بیٹھے ہوئے کمیشن ایجنٹس وہ سب سے زیادہ فقہہ ہیں دنیا کے منافع اور مذرات کو جانتے ہیں بازاری لوگ ہاں کہتا ہے یہ نہیں ہے صدر شریعہ نے اس کو مقید کر دے کیسے آخرت توسا کہ منافع سے مراد منافع اخرویہ پہچان لے مذرات سے مراد مذرات اخرویہ پہچان لے یہ مذر ہے اس لئے فرمایا ہاں اللہ مذرات نے فرماتا ہے رحمہ اللہ تعالیہ کہ وقیدوہما بالاخروی احترازاً عماش ینتفع بھی او یتضرر منہ فی الدنیا من اللذات والآلام یہ اخروی کی قید سے گویا کہ دنیوی منافع ہاں دنیوی منافع دنیا کے لذات وہ چرسی ٹکہ میں جا کر کھانا کھائیں گے لذت ہے نا چرسی ٹکہ وہ یار اندر دمپخ بنا ہے وہ لذت اٹھائیں گے وہ ٹیس وہ دیکھیں گے کیسا ٹیسٹ ہے یہ لذات دنیوی مراد ہو یہ دمپخ ممپخ ہو یہ مراد نہیں ہے نہ چرسی ٹکہ براد بلکہ اخروی منافع اخروی مذرات کہ یہ کام میں کروں گا تو آخرت میں میرے لیے یہ ضرر ہے یا آخرت میں میرے لیے یہ پہچان سمجھ میں آگئی ہے تو کہتے ہیں یہ اخروی کی قید کیوں لگا دیا اشارے نہیں کہتے ہیں یار اس کے اوپر قارینہ موجود قارینہ کیا ہے کہ یہ بات علمات و نبا سب کے اندر مشہور بات ہے کہ فقہ علوم الدینیہ میں سے ہے خدام میں سے بھی نہیں ہے مقصودی علوم میں سے مقصودی علوم تین قرآن حدیث فقہ وہ ایک شاعر نے کہا کہ علمی دین فقہست قرآن و حدیث ہر کے خوانت غیر ازین گردد خبیث علمی دین فقہست قرآن و حدیث تو یہ مقصودی علوم ہے نا ہر کے خوانت غیر ازین گردد خبیث جو یہ نہیں پڑتا ہے اور وہ میتسہ اور انجلش کے پیچھے پڑ جاتا ہے گردد خبیث سمجھائیے نا واقعی پھر رحمان ملک بن جاتا ہے نا نواز شریف بن جاتا ہے درداری بن جاتا ہے مشرم بن جاتا ہے کہ پورا پاکستان امریکہ کے حوالے کرتا ہے بیٹتا ہے اس سے ازادہ خبیث کوئی ہوگا کہ قوم نے اس ملک کو کتنی قربانیوں سے حاصل کیا یہ علو کا پتھا فری میں دے رہا ہے امریکہ کے حوالے کرتا ہے اس سے بڑا خبیث کوئی ہوگا سمجھائے ہیں یہ اس نے فرمایا چونکہ یہ بات بڑی مشہور بات ہے کہ فقہ علومی دینیہ میں اسے مقصود ہی ہے تم یہ مقصود تو مسلمان کے لئے آخرت ہے دنیا تو نہیں ہے اس لئے یہ اخروی کی قید لگا ہے دین سے مقصد کیا ہے آخرت کی منافع حاصل کرنا مذرات سے بچنا دین کا خلاصت کی سمجھائیے اس لئے فرمایا وَقَيْضَهُمَا بِالْأُخْرَوِيِ اَحْتِرَاضًا عَمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ اَوْ يُتَذَرَّرُ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا مِنَ الَّذَّاتِ وَالْآلَامِ اور کہتا ہے یہ قید جو ہے اخروی کی قید وَالْمُشْعِرُ بِهَادَ الْقَيْدِ اس قید کے طرح اشارہ کرنے والی چیز یہاں پر موجود ہے قرینہ موجود ہے وَالشُفْرَةُ أَنَّ الْفِقْحَ مِنَ الْعُلُوبِ الدِّنِيَةِ یہ ہے قرینہ کی فقہ علوم الدین یہ بہتے فَذَكَرَ لَهُمَا عَلَى هَذَا تَقْدِیرِ سَلَاسَتَ مَعَانِن لِهَاذَا فِقَحَةَ کے تین معانے اس تقدیر پر ذکر کیے کہو اسی تقدیر پر کلام نافعہ اور عَلَى ذَرَ تو شارعن ہے دیکھو میا شارع کو دیکھو تین معانے اسی تقدیر پر ذکر کیے دیکھو فَإِنْ أُرِيدَ بِهِمَا السَّوَابُ وَالْحِقَابُ وہ شرم ہے دیکھو شرم ہے دیکھو فَإِنْ أُرِيدَ بِهِمَا نَافِعَ وَرْدْوَار نفع سے مراد سواب دوار سے مراد حقاب تو فَعْنَمْ أَنَّمَا يَاتِ بِهِ الْمُكَلَّفُ اِمَّا وَاجِبُنَا وَمَنْدُوبُنَا وَمُبَاحُنْ اَوْ مَكْرُوْحُنْ كَرَاتَ تَنزِيْهِنْ اَوْ مَكْرُونْ كَرَاتَ تَحْرِيمٍ اَوْ حَرَامُ یہ چیزیں ہیں نا مکلف کی افعال انہی میں بند ہیں تو آگے فرماتے ہیں یہ فہاز نہیں ستت یہ چھے احکام تو ہو گئے لیکن سُمَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ طَرَفَانِ ہر ایک کے دو طرف ہیں الفیل طرف الفیل و طرف الترق دوسری تقسیم کر دی کہ عدم الفیل طرف الترق کون سا ہے عدم الفیل تو کہتے فَسُوَرَ تِسْنَا عَشَرَا جب ہر ایک کے دو طرف ہو گئے وہ اچھے ہیں تو پھر کتے بن گئے سارے بارہ بن گئے اس لئے کہتے فَفَیلُ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ مِمَّا يُصَابُ عَلَيْهِ یہ تو سواب میں آگئے وَفَیلُ الْحَرَامِ وَالْمَنْدُوبِ تَخْرِيمًا وَتَرْكُ الْوَاجِبِ مِمَّا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ یہ عقاب میں آگئے ہو گیا وَالْبَاقِي لَا يُصَابُ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ ہا وَجُمُ بَاحِنَا وَنَا مُصَابِنَا اقَابِ ایک معنی یہ ہو گیا لَأَذَا فَلَا يَدْخُنُوا هِي شَئِمْ مِنَا ایک معنی ہو گیا دوسرے معنی وَإِنُ رِيدَ بِالنَّفِ عَدَمُ الْعَقَابِ وَبِذَرِ الْعَقَابِ اگر یہ معنی ہو جائے لَهَاكَ مَنَا عَدَمُ الْعَقَابِ او عَلَيْهَاكَ مَنَا عَقَابِ توفَفِنِ الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوِ تَحْرِيمًا وَتَرْكُ الْوَاجِبِ يَكُونُ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي اقاب اے مِمَّا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ وَالْتِسْعَةُ الْبَاقِيَةُ يَكُونُ مِنَ الْأَوَّلِ اے مِمَّا لَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ دیکھا دوسرے معنی ہو گیا تیسرے معنی وَإِنُ رِيدَ بِالنَّفِعَ السَّوَابُ وَبِذَرْعِ عَدَمُ لَحَاسِ مَرَاد ثَوَاب عَلَاسِ مَرَاد عَدَمِ ثَوَاب فَفِعِلُ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ مِمَّا يُصَابُ عَلَيْهِ یہ تو ثواب میں آگئے ثُمَّ الْعَشَنَةُ الْبَاقِيَةُ مِمَّا لَا يُصَابُ باقی دس لا يُصاب تمہیں آئیے مِمَّا لَا يُصَابُ عَلَيْهَا یہ تین معنی انہوں نے مَا لَهَا اور مَا عَلَيْهَا مَا لَهَا فائدہ نفع کے لئے لام اور علا کو ذرق یہ تین معنی انہوں نے شارع نے کر دی آگے وہ یمکن ہے ایورادہ سے اپنے معنی ذکر کر دی اس کی بنا تو اسی پر تھی اچھا اس لئے اللہ مصوری فرماتے ہیں کہ میاں دیکھو کہ فَذَكَرَ لَهُمَا عَلَى هَذَا تَقْدِیْرِ سلاسة معانی اس تقدیر پر کنسی تقدیر پر سلام نافع ہو علا تو شارع نے یعنی شرع نے وہ ایک تین معنی کا ذکر کیا ثُم مَذَكَرَ مَانَئِنِ آخَرَنِ اس کے بعد پھر وَيُمْكِنُوَ عَيُّ رَعْضَا سے یہ دو معنی ذکر کی ہے نا تو فَصَوَلَتِ الْمَعَانِ الْمُخْتَمَرَةُ خَمْسَةً معانی اختیمالی خارع کتنے ہوگئے تین وہ اور دو یہ جو شارع نے خود ذکر کی سلاسة منہ تشتملو جمعہ اخصام مایاتی بے المکلف تین معانی ایسے ہیں کہ مکلف کے تمام افعال کے اوپر محیط ہیں جامع تو میں آئیے مکلف کے افعال کی جتنی قسمیں ہیں سب کو وہ تین کیا ہے محیط تو تقسیم حاصر ہو گئینا وَإِثْنَانِ لَاِشْ مَلَانِهَا قُلَّهَا دو معانی ایسے ہیں کہ وہ کل کو شامل لے تو تقسیم ان دو سورتوں میں حاصر نوینا وَالْأَقْسَامُوا اِثْنَا عَشَرَةُ کل اقصام کتنے تھے بارہ لِأَنَّ مَایَاتِ بِهِ الْمُخَنَّفُهُ مُخَنَّف جس پر اتیان کرتا ہے تو اِن تَسَاوَا فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ فَمُبَاحُ یہ بارہ قسمیں بتا رہے ہیں وہ تو ایک مباح ہو گیا وَإِلَّا اگر تصاوی نہیں ہے فِعْلُهُ تَرْكُمَے تو فَإِن کَانَ فِعْلُهُ اَوْلَا اگر فِعْلَ اولَا ہے تو پھر دیکھیں گے فَمَعَا الْمَنَا يَنِدْتَرْكِ وَاجِبُ مَنَا اَنِدْتَرْكِ ہے تو پھر وَاجِب دو قسمیں ہو گئی وَبِدُونِهِ مَنْدُوبٌ تین قسمیں ہو گئی وَإِن کَانَ تَرْكُوهُ اَوْلَا اگر اُسْتَرْكِ اَوْلَا ہے تو فَمَعَا الْمَنَا يَنِدْتَرْكِ بِدَلِيلٍ قَتِيلٍ حَرَامٍ چار ہو گئی وَبِدَلِيلٍ زُنِّيلٍ مَكْرُونَ كَرَاتَ التَّحْرِيمِ پانچ ہو گئی وَبِدُونِ الْمَنِعَنِ الْفِعِلِ مَكْرُونَ كَرَاتَ التَّنزِيرِ چھے ہو گئی حَذَا عَلَى رَأِي مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى امام محمد رحمت اللہ علی مایاتی بِهِ المُکَنَّفتی یہ چی قسمیں اس طریقے سے براتے ہیں ہمیں آگئی ہے اچھا آم حرماتے ہیں وَهُوَ الْمُنَاسِبُ حَافُنَا کہتے یہ امام محمد رحمت اللہ علی کی جو تقسیم ہے نا یہ بڑی جامع تقسیم اس لئے یہاں پر مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا کے زیادہ مناسب یہ یہ تقسیم کہ یہ چھے قسمیں اس طریقے سے بنائی جائے مایاتی بِهِ المُکَنَّفتی لِأَنَّ الْمُسَنِّفَ دیکھو کہتے مُسَنِّف نے جَعَلَ الْمَكْرُوحَ تَنزِيحًا مِمَّا يَجُوزُ فِعْلُ مَكْرُوح تَنزِيحًا کو کس میں ڈالا کہ اس کا فعل جائز ہے اولا نہیں ہے ہمیں آئیے اولور مَكْرُوح تَحْرِیمًا مِمَّا لَا يَجُوزُ فِعْلُ مَكْرُوح تَحْرِیمًا کو کس میں ڈالا کہ اس کا فعل جائز نہیں ہے بَلْ يَجِّبُ تَرْقُهُ كَالْحَرَامِ بلکہ مَكْرُوح تَحْرِیمًا کو حرام کی طرح کر دیا کہ جس طرح حرام کا ترک واجب اسی طرح مَكْرُوح تَحْرِیمًا کا ترک بھی واجب وَهَذَا لَا يَسْحُ عَلَى رَأْيِهِ مَا صاحب مشیخین کی رائے پر یہ تقریر پھر ٹھیک نہیں بنتی امام محمد کی رائے پر صحیح بنتی سو میں آگئی ہے جس طرح